جائے ماتے دوستو کیسے ہیں آپ سب اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسی سمسیوں کے بارے میں جائیں جس سے آپ پریسان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے شوان کے لیے کتوں کے لیے گھی چپٹی روٹے بھی کھلائیں لگاتار اس کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں آپ اس کو روٹی بھی ڈال رہے ہیں ٹوشٹ ڈال رہے ہیں بریٹ ڈال رہے ہیں دودھ ڈال رہے ہیں لیکن آپ کو سفلتا نہیں مل رہی الٹا آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آج میں آپ کو وہی کرن بتانے والا ہوں آپ نے اد مدھا اپائے کرتے ہیں اسی کاران سے آپ کو پرولم کریٹ ہوتی ہیں یہاں دوستو ادھکتر آپ نے دیکھا ہوا کتے کو گھی چپٹی ہی روٹی کھلانے کا بتایا جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں گھی چپٹی ہی روٹی آپ کو کتے کو کتے کو کتنے دن کھلانا چاہیے اس سے ادھی آپ نے ایک دن بھی ایکسٹر کھلا دیتے ہیں تو آپ کی قسمت کو سو بھاگ کی پرابتی تو نہیں ہوگی اٹھا درو بھاگ کی پرابتی ہو جائے گی ایسی گریبی آپ کو پرابت ہوگی جس کو آپ جنو جنم دھوتے رہیں گے کتہ جو پرانی ہے جو شوان جو جیو ہے وہ ماسہری جیو ہوتا ہے جنگلوں کا پرانی ہوتا تھا ایک سمائے سے دیرے دیرے کر کے یہ گاؤں دہاتوں سے لوگوں کے گھروں تک یہ پہنچ بن گئی اس کی اور لوگ اس کو اپنے کھیتوں پر رکھوالی کے لیے اور بہت سی چیزوں کے لیے آپ اس کو پالنے لگے لیکن یہی سے لوگوں کے درباگی کی بھی شروعات ہوئی کتے کو روٹی کتنے سمائے تک دینا چاہیے یہ آپ کو معلوم آپ کو درباگی کی پرابتی ہوگی اس سے بچ سکتے ہیں وہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ کتے کو روٹی دینا ایک تنتر بدیا کے انترگت آتا ہے وہ تنتر بدیا بھی کب کونسی یوز کرنی ہے وہ نردارت کی جاتی ہے اس لیے دی آپ دی بینا سوچے سمجھے کتے کو روٹی دے رہے ہیں تو آپ کو صرف چالیس دن تک کتے کو کھانا کھلائیں اور ساتھ میں آپ اس سے پانچ گناہ زیادہ آپ گاؤ کو دان کریں کیونکہ گاؤ کو کھانا کھلانے سے گاؤ کو روٹی دینے سے آپ آپ کو ہے یہ جیمن نے اگلے ساتھ جیمن آپ کے صدر جائیں گے لیکن آپ کتے کو روٹی دی گلت سمجھے پر دے رہے ہیں گلت سمجھے دے رہے ہیں تو اس سے آپ درباگ کو ہی پرابت کرو گے کتے کو روٹی دینے کا سمجھے ہوتا ہے بھری دو پہری میں بارہ بجے سے لیکے دو بجے تک لیکن گاؤ ماتا ایک ایسی ہوتی جس کو آپ کسی بھی سمجھے روٹی دے سکتے ہیں اور اس سے آپ کو سو بھاگی کی پرابتی ہوتی ہے کتے کو دی آپ کالے کتے کو دی آپ ر ہوگا بنتا ڈھار ہو جائے گا کوئی سلاح کوئی ٹوٹ کا آپ کا کام نہیں آئے گا اور اگلی آپ چاہتے ہیں اس سے زیادہ پرنڈ پھل کی پرابتی ہو تو آپ اس طرح کی تنتر بدیا کو چھوڑ کے آپ گاؤ ماتا کو کھلائیں گاؤ ماتا کو کھلانے سے آپ کا یہ جیمن تو سفل ہوئی ہی جاتا ہے اگلی ساتھ پیڈیوں تک آپ کو پرنڈ کی پرابتی ہوتی ہے جی ہاں گاؤ ماتا میں چونسٹھ کوٹی دیوی دیوتاوں کا آباس ہوتا ہے اور اگلی آپ اس کو کھلاتے ہیں کے استرک Ralek lame etwas کے جوٹن آپ گھرن کرتے ہیں اگلی آپ اس کے گاؤ موٹرو گھرن ہیں تو آپ کا یہ جیمن پوتر ہو جاتا ہے اور کٹے میں تو آپ جائز جانتے ہیں بہت سارے ترہ کے Bire Siz bacteria ہوتے ہیں جو ویگینک بتا چکے ہیں اور آپ اس طرح سے آپ ٹریٹ کر رہےcü کس طرح سے آپ اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں کس طرح سے آپ اپنے گلی محلے میں رکھ رہے ہیں یہ دی آپ اس کے بارے میں جان کر رہی چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ بوکس میں جرور بتا دینا کہ آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیو چاہتے ہیں میں آپ کو کتوں کے بارے میں بہت ساری آپ کو جان گئی دوں گا جو ساستر بغیرہ میں دی ہوئی ہیں جس سے آپ اپنے جیون میں گھور سنکٹوں کے آنے سے بچ سکتے ہیں آپ کتوں کو کیسے رکھنا چاہیے کیسے آپ کو بہوار رکھنا چاہیے کیسے بڑھتا ہو کرنا چاہیے آپ کو انابسکت پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے اور دوستو آپ کے لیے سب سے اچھا مول منترے دی آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں اپنے پروار کا بھلا چاہتے ہیں تو گو ماتا کو بھوجن دیں اور اگر آپ کتے کو روٹی دے رہے ہیں تو ابھی آپ ایک دھیان ضرور رکھیں اس سے پانچ گناہ دی آپ گوہرماتا کو دے دیتے ہیں تو آپ کی جو بھی گلتی ہو رہی ہوگی تو وہ گو ماتا اس کو گھرن کر لے گی اور آپ ہمیں سب بچے رہو گے کسی بھی انابسکت بپدا سے انابسکت پریشانیوں سے تو جلو بتائیں آپ ہمیں اس کے بارے میں دیا اور جانکاری چاہیے کیونکہ ابھی تک آپ نے ادھکتر دیکھا ہے کتے کو سپروٹی کھلانا ہی بتائے لیکن اس کے بارے پون جانکاری آپ کو نہیں دی گئی ہے اس لئے آپ ہمیں سا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی سنکٹوں میں گھرے رہتے ہیں تو ملتے ہیں کچھ اور روچک جانکاریوں سے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے چیم آتا دی